بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم سپارک پلک کے مطلق انفرمیشن دیں گے اور اس کے حصوں کی تفسیر جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سپارک پلک 2 سٹوک یا 4 سٹوک پیٹرول انجن میں ائر فیول مکچر کو اگنائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب پسٹن کمپریشن سٹوک پر تی ڈی سی پر پہنچتا ہے تو سپارک پلک سلنڈر میں سپارک پیدا کرتا ہے اور دماتہ پیدا ہوتا ہے اور پاور پیدا ہوتی ہے سپارک پلک تقریباً 20,000 سے 40,000 ورڈ تک کرنٹ سے سپارک پیدا کرتا ہے سپارک پلک کنسٹرکشن اینڈ پارٹس سپارک پلک ٹرمینل کوئل سے آنے والی ہائی ٹینچن وائر ٹرمینل کے ذریعے پلک سے جڑی ہوتی ہے ٹرمینل یا پرمانٹ اٹیش ہوتا ہے یا نٹ کی صورت میں کسا ہوتا ہے یا پھر سپارک پلک ٹرمینل کے بغیر ہوتا ہے سٹیل شیل سٹیل شیل تھریڈڈ ایلیا کو سرامک انسولیٹر سے جڑنے کے بعد ٹائٹ سیل فرام کرتا ہے انسولیٹر ہائی والٹیج کی لیکوچ کو رکتی ہے اور سینٹر الیکٹروڈ کو ارث الیکٹروڈ کے ساتھ آئیسولیٹ کرتا ہے یہ سنٹرڈ الومینہ کا بنا ہوتا ہے انسولیٹر ٹپ سپارک پلک میں یہ حصہ ہر وقت کمسٹن چیمبر میں ہوتا ہے اور ہیٹ پریشر اور امپلسس پرداشت کرتا ہے یہ حصہ بھی سنٹرڈ الومینہ کا بنا ہوتا ہے سیلنگ واشر سیلنگ واشرز عام طور پر سپارک پلک کو کمسٹن چیمبر سے ٹائٹ فٹ جوڑنے کے لیے ہوتی ہے پریشر لیکٹیج کو روکنے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے سپارک پلک تھریڈڈ سیکشن یہ تھریڈ بھی مختلف انجن کے لیاز سے مختلف سائز میں ہوتے ہیں یہ پلک کو سلنڈر ہیٹ میں سکیورلی فٹ کرنے کے کام آتے ہیں سپارک پلک ہیٹ رینج تھریڈ سائز اور سیلنگ واشر سائز کا سلنڈر ہیٹ سے بڑا گہرہ تعلق ہیکس نٹ سیکشن پلک کو سلنڈر ہیٹ میں اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے لیے ہیکس نٹ شیپ دی ہوتی ہے جو اس کو ساکٹ رینج کے ذریعے پکڑنے کے لیے کام آتا ہے پلک ریچ سپارک پلک کا تھریڈڈ ایریا اس کی ریچ کہلاتا ہے جو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے سپیشل پیکنگ انسائیڈ سٹیل شیل یہ سپیشل قسم کی پیکنگ جو کمسٹن چیمبر اور بیرونی انوائرمنٹ کو آپس میں سیل کرتی ہے سینٹر الیکٹروڈ آم سپارک پلک میں سینٹر الیکٹروڈ ٹاپ ٹرمینل سے گراؤن ٹرمینل یا انسولیشن ٹپ تک ایک سولٹ میٹالک راڈ یا بار کی صورت میں ہوتا ہے جبکہ سٹینڈر سپارک پلک میں سینٹر الیکٹروڈ کی درمیان میں پانچ کلو آم کی ریزسٹنس لگی ہوتی ہے جو کہ الیکٹرو میگنیٹک انٹرفرنس اور ریڈیو فریکوینسی انٹرفرنس کو ختم کرتی ہے سپارک پلک گیپ سپارک پلک گیپ سپارک پیدا کرنے کا باعث منتا ہے اگر بہت کم یا بہت زیادہ سپارک پلک گیپ ہوگا تو سپارک پیدا نہیں ہوگا مختلف انجنس میں مختلف سپارک پلک گیپ متعین کیا ہوتا ہے سپارک پلک گیپ سپارک پلک کی اچھی ورکنگ کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو کہ مختلف انجنس کے لیے مختلف ہوگا ہارٹ اینڈ کولڈ سپارک پلک اگر سپارک پلک انسولیٹر ٹپ لانگ ہوگی تو پلک کی حرارت کو ایک لمبا رستہ تیع کرنا پڑے گا نتیجے تن کم ہیٹ ڈسچارج ہوگی اور پلک گرم رہے گا یہ ہارٹ سپارک پلک ہوگا اگر پلک انسولیٹر ٹپ شارٹ ہوگی تو حرارت کو چھوٹا رستہ تیع کرنا پڑے گا اور جلدی حرارت خارج ہو جائے گی اور پلک تھنڈا ہوگا یہ کولڈ سپارک پلک ہوگا ہارٹ سپارک پلک عام طرح پر لان موورز سکوٹرز اور موٹر سائیکلز میں استعمال ہوتا ہے اس کی ہیٹ رین دو سے پانچ تک ہوتی ہے جبکہ کولڈ سپارک پلک ہائی پرفارمنس انجلز میں استعمال ہوتا ہے جیسے کار اور پاور جنریشن انجلز ہیٹ رین سپارک پلک کی انسولیشن پر لکھی ہوتی ہے 5K ریزسٹنس ایک سٹینڈرڈ سپارک پلک میں ٹرمینل اور سینٹر الیکٹور کے درمیان ایک 5K کی ریزسٹنس لگی ہوتی ہے جس سے الیکٹریکل نوائزز کو کنٹرول کیا جاتا ہے جو کہ آر ایف آئی اور ای ایم آئی کا باعث بنتی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ